لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نکاح سے متعلق چند چیزیں میں آپ کے سامنے چند دروس کی صورت میں پیش کروں گا اس زمن میں جو پہلی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ نکاح کی تعریف کیا ہے نکاح بیسکلی ایک ایسا عقد بھی ہے ایک ایسا معاہدہ بھی ہے جس کے نتیجے میں مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں اس لیے اس سے عقد نکاح بھی کہتے ہیں بیسکلی یہ معاہدہ ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دوسرے سے وفاداری کریں گے زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہم ایک ہو کر چلیں گے زندگی کے ہر مرحلے میں ہم دو نہیں ہیں اب اب ہم ایک ہیں اب اس ایک بننے کے لیے پھر اب ہم نے اپنے سر جوڑنے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال کرنا ہے ایک دوسرے کو محبت دینی ہے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے اور کوئی اگر اس قسم کی ناچاقی یا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر حل کرنا ہے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی ہے ایک دوسرے کے درمیان اتنی بڑی دیواریں ہائل نہیں کرنی کہ کسی کو تم سے اپنے دل کی بات کہنی مشکل ہو جائے اور دوسرے کو سمجھنا ہے ہر چیز کو ظاہر پہ نہیں لینا ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بی بی غصے میں آ کر کوئی بات کر دیتی ہے میاں غصے میں آ کر کوئی بات کر دیتا ہے سامنے والا تیش میں آ کر آنا کا مسئلہ بنا لیتا ہے بات بکڑ جاتی ہے اور اگر غور کیا جائے تو کوئی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی اچھا بعض دفعہ میاں بی بی جھگڑے ہوتے ہیں دوسروں کو لے کر اکثر دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے جو جھگڑے کی بنیاد ہے اس کو بیچ میں لائیں کوشش کریں کہ اس کو ہم ہینڈل کیسے کر سکیں تو یہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو نبھانا ہے اور محبت اور پیار اور خوش اسلوبی سے زبردستی اپنے جان پر ظلم کر کے نہیں نبھانا ہے تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے پر حلال ہونے کے لیے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اب ذرا اس کے جو احکامات آتے ہیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث نبی میں بھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ پس جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو تو قرآن کیا کہتا ہے پس جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو پھر سورة نور میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں نیک غلام اور لونڈیوں کے باہم نکاح کر دیا کرو البتہ جو شخص گھرے لو اخراجات برداست کر سکتا ہو اسے تو نکاح کرنا چاہیے بلکہ فرض ہے اور جسے یہ خطرہ ہو کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اور زنا کی طرف جانے کا خطرہ ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نفلی روزے رکھے کیونکہ روزہ ان بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکتا ہے اپنی تکمیل کے لیے جو گناہ کی طرف جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا معشر الشباب یعنی آپ نے یوت کو جمع کیا ینگ لوگوں کو جمع کیا شباب کو جمع کیا نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت من استطع منکم البائت فلیتزوج تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسِنَ لِلْفَرَجِ یہ نگاہ کو بہت نیچی رکھے گا اور شرمگاہ کی نہایت حفاظت کا باعث ہو آپ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو فحاشی اتنی عام ہو گئی ہے گندگی غلازت اتنی عام ہو گئی ہے منو پینٹ کی حسن کی بالٹیاں الٹ کر اپنے چہروں پر میڈیا پہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کو پھر یہ دیکھتے 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 اپنے نفس کو خراب کر بیٹھتے ہیں لوگ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کر کے بیٹھی ہے یہ میک اپ ہے یہ کا میک اپ اتار دو تو اندر پتہ نہیں کیسی ہے لیکن ظاہرداری میں لوگ اتنا پڑ گئے ہیں ظاہرداری میں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے طرف کی گھاس ہمیشہ ہری معلوم ہوتی ہے تو اب نگاہوں کو نیچے رکھنا لوگوں نے بہت چھوڑ دیا ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا اس سے ازدواجی زندگی پر بہت ہی غلط اثرات پڑ جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے اس کو نیچی رکھنا ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے نگاہوں سے نیچی رکھنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ نظر نیچی رکھ کے چلتے رہو نگاہوں سے اب مثال کی طور پر بعض مردوں کو میں دیکھتا ہوں ٹک ٹک کی باندھ کر آنکھوں میں آنکھیں دال کر اورتوں سے بات کرتے ہیں اس سے آنکھوں کی حیاء اٹھ جاتی اور آنکھوں کی حیاء اٹھ جائے تو احساس نہیں ہوتا کہ دل مردہ کب ہو گیا آنکھوں میں حیاء پیدا کرو دل تمہارا زندہ ہو جائے گا پھر ایک اور حدیث اس کو مسند امام احمد میں اور اس کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا اور درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ محبت کرنے والی تزوج الودود الودود فانی مکافر بکم الامم یوم القیامہ محبت زیادہ کرنے والی اور زیادہ بچے جنن والی کے ساتھ نکاح کیا کرو قیامت کے دن میں اقوام عالم کے ساتھ تمہاری کسرت پر فخر کروں گا اب زیادہ بچے جنن والی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر سال ایک ہو رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کرو اولاد کرو اور اس کے اندر جو ہے اپنے دل میں بخل نہ محسوس کرو اولاد کی ہونے کی وجہ سے اور اولاد مرد بھی ہوگی اور اولاد عورت بھی ہوگی اب آپ دیکھیں نا یہ ہندووں میں کتنا مسئلہ ہو گیا ہے انہوں نے جو لڑکیوں کو مارنا شروع کر دیا ایک عرصے سے مارے جا رہے ہیں زندہ گاڑا دیتے ہیں یا آج کل ایوارشن گرا لیتے ہیں ان میں مرد اور عورت کے تناسب میں فرق آ گیا ہے مرد بہت زیادہ ہو گئے اور عورتیں اتنی نہیں ہیں تو شادی اب کس سے کریں گے وہ وہ شادی اب کس سے کریں گے کیونکہ اتنی عورتیں نہیں ہیں جتنے مرد ہیں اللہ تعالی نے ایک نظام بلایا ہے اس نظام کو تم بگاڑ ہوگے تو ایونچلی تو گناہ کم اینڈ ہٹ یو تو اللہ تعالی کے نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالی نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے خلیفہ کا کیا مقصد ہے خلیفہ کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں رہا کہ تم گدی نشین ہو خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس نظام کو برقرار رکھنا ہے یہ خلیفہ کا کام ہے خلافت دینے کا مقصد یہ ہے کہ نظام کو برقرار رکھنا ہے بعد میں آنے والا جو نظام کو برقرار رکھے وہ خلیفہ ہے پیچھے آنے والا یہ تمام معنی ہے خلیفہ کی خلیفہ کے معنی بامانی بادشاہ کبھی بھی نہیں رہے تو اس لئے نکاح کا جو ریلیشنشپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشنشپ ہے اور میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی امپورٹنس کو سمجھو یہ مہندی مایوں اور یہ جو بکواس خرافات تم گھر میں کرتے ہو تم نے اسی کو نکاح کا اور رشادی کا نام دے دیا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو خرافات ہے گندگی اس کو بند کرو اس کو بند کرو اور نکاح سادگی سے کرو اور اسلامی اصولوں کے مطابق کرو اور پھر اس میں برکت دیکھو یہ تم جو اتنا پیسہ ان بیکار کے فنکشنوں میں برادریوں کے چکر میں اڑا دیتے ہو ذرا حساب کرو اگر یہ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ایک لاکھ جتنا بھی تم لگاتے ہونا خرافات میں اور تمہارے پاس یہ پیسہ پڑا ہوا ہے قرضہ بھی نہیں لے رہے ہو تم تو یہ پیسہ تم ایسا کرو کہ جو نئے دولہ دولہ لےنا ان کو گفٹ کر دو وہ اس سے کوئی بزنس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ اس سے کوئی انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ اس سے کوئی گھر خرید سکتے ہیں کوئی گھر کی ڈاؤن پیرمنٹ دے سکتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اس پیسے سے ذرا اٹھا سکتے ہیں جو پیسہ تم ان خرافات میں لگا کے لوگوں کو کھلا کے اور پھر اس میں ان کی باتیں بھی سن کے کیونکہ لوگوں نے تو کبھی خوش ہونا نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اسلامی طریقے پہ آجاؤ اور اللہ نے اگر تمہیں زیادتی اعمال دیا ہے تو اس سے ان میاں بیوی کو بیوی کو بھی چاہیے ایسی صورت حال میں کہ انہیں کوئی سٹارٹ اپ منی دے تو اس کو بیٹر یوٹلائز کریں تاکہ آئینے والی جینریشن کو بھی اس کا فائدہ اور ان کو بھی فائدہ ہو اس طرح کر کے جلے نا لوگ تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا معاملہ رکھو شروع دن سے کوئی کسی کا غلام نہیں ہے کوئی کسی کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے کوئی کسی کے گھر میں نوکرانی بن کے نہیں آ رہا ہے تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو تم ایک دوسرے کا خود ہی کام کرو گے بس یہی چکر ہے اس کو سمجھ لو زور زبردستی کرو گے تو کام نہیں چلے گا بلکہ بعد بگڑ جائے گی تو نکاح جو ہے ایک بہت ہی ضروری عمر ہے تو نکاح کی یہ تاریخ بھی ہو گئی اور نکاح کا یہ حکم بھی ہو گیا اب نکاح کی حکمت نکاح کے نتیجے میں آزائے تناسل کے ذریعے انسانی نسل کی بقا ہوتی ہے انسان کی آگے نسل چلنے کی ایک بقا کا سلسلہ نکاح سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قائم کردہ حدود کے مطابق چلتا رہتا ہے اب جو انسان نکاح نہیں کرتا وہ ادھر ادھر کیا کرتا ہے مو مارتا ہے جب مو مارتا ہے تو پھر خراب ہوتی ہے بات بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں اچھا پھر اپنی عزت کی حفاظت ہوتی قائم ہو جاتا ہے پھر نسل انسانی کی تربیت اور زندگی کی بقا کے لیے پھر دونوں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ساتھ مل کر اس نسل کو پروان چڑھاتے ہیں یوں دیکھ لو کہ تم جس طرح آج کا بچہ بڑا کر رہے ہو پھر کل کو ماحول وہی دیکھو گے جب تم ورکنگ فورس میں نہیں ہوگے جب تم بوڑے ہو جاؤ گے تو پھر جس طرح کی نسل پروان چڑھاؤ گے سڑکوں پہ وہی نظر آئے گی تو خود سوچو کہ کل کو کیا بچہ دینا ہے اپنے کل کو کون سا بچہ پروان چڑھا کے دینا ہے پھر جس طرح کا پروان چڑھا کے دو گے پھر وہ بھی آگے اسی طرح بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا یا اس سے بھی خراب پروان چڑھائے اور مودت اور محبت کے دائرے میں مرد اور عورت کا باہم تعلق جس سے دونوں کے حقوق کا تحفظ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حاصل ہوتا ہے یہ جو ہے معاملات ہیں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں ایک بیسکلی کیا ہوتا ہے نکا سے ایک سوشل ہارمنی پیدا ہوتی ہے سوسائیٹی میں اور نیگٹیو فورسز کم ہوتی ہیں پوزیٹیو فورسز بڑھتی ہیں اب ان دونوں لوگوں کے اوپر یہ بنحاصل ہے کہ وہ بعد میں جھگڑے کر کے نیگٹیو فورسز کو اور پروان چڑھاتے ہیں یا آپس بھی محبت اور مودت اور پیار قائم کر کے پوزیٹیو فورسز کو انکریز کرتے ہیں کیونکہ نکا کے ذریعے اللہ تعالی نے پوزیٹیوٹی تو مارکٹ میں انجیک کر دی ہے ماحول اب تم رسموں میں پڑھ کے اور الٹی سیتی چیزوں میں پڑھ کے اور جہیز میں پڑھ کے اس میں نیگٹیوٹی پیدا کرتے ہو یا پھر تم اس کو پوزیٹیوٹیو لے کے چلتے ہو تو یہ تمام معاملات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر نکا کے سلسلے میں اور باتیں بھی کریں گے نکا کے عراقین ہیں ولی کے حکام ہیں مختلف چیزیں ہیں نکا میں قواہوں کے حکام ہیں تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی اس زمن میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں